کیسے ہیں فرنڈز فوڈ ونگز میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آج ہم بنانے والے ہیں بہت زیادہ تیسٹی اور بہت ہی چٹپٹی بھروا بینگن کی شبزی انہیں آپ بوائل راز کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کریں گے پراتھا کے ساتھ بہت تیسٹی لگتے ہیں بہت چٹپٹے ہوتے ہیں اور جلدی بن کر تیار ہوتے ہیں بنانے میں ہیں بھی بہت ایزی تو آپ جسے بھی بنا کر کھلائیں گے آپ کو بہت زیادہ تاریفیں ملیں گی تو چلیے چٹپٹی سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیے ہیں لگ بھک تین سو گرام کے قریب بہنگن اور بہنگن کا سائز ہم نے یہ والا لیا ہے چھوٹا تو چلیے سب سے پہلے ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے جسے ہم نے ان چھوٹے بہنگن کے اندر سٹف کرنا ہے یا بھڑنا ہے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو چمچ اچار کا مسالہ ایک چمچ پسی ہوئی کھٹائی دو چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹائی چمچ کالی سرسو اور ایک چھوٹائی چمچ رائی اور دو تین چھوٹکی گرام مسالہ تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے دھنیا پاوڈر یہ پیسٹ ہم اچھے سے بنا کر ان بہنگن میں سٹف کریں گے تو یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھیں سارا چار کا مسالہ ویسے تو اچار کا مسالہ بنا بنایا ہی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ پر نہیں ہے تو آپ equal quantity میں دھنیا اور سونپ ڈال دیجئے اور تھوڑی سی کلونجی تو یہ ویسے بھی ریڈی ہو جائے گا اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ ہی ہم نے لیا ہے ہلدی اور ہم لیں گے ایک چمچ نمک اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے دو چمچ پیاس کا پیسٹ دیان رکھیں اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ایک چمچ لہسن کا پیسٹ اور اب ہمیں اسے مکس کرنے کے لیے لینا ہوگا تیل اس پوری ریسپی میں دو چھوٹے کبگیر تیل لگے گا جس میں سے ایک کبگیر ہم اسی پیسٹ میں مکس کریں گے اور ایک کبگیر ہم پوری ریسپی میں جب کک کریں گے تب ڈالیں گے یہ تیل آدھے کپ کے قریب ہو جاتا ہے تو ایک کبگیر اس پیسٹ میں ہم ایٹ کریں گے تیل کو ایٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اچھے سے مکس کریں گے ایک اچھا سا پیسٹ بنے گا تو پھر سٹف کرنے میں ایزی ہوگا اور کھانے میں ٹیسٹ اور زیادہ آئے گا سارے مسالوں کو اور سارے پیسٹ کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اسی پیسٹ کو سٹف کرنے کے لیے ریڈی کریں گے سٹف کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کٹ اچھے سے لگائیں تو آپ کو اپنے بینگن پر پلس کی طریقے سے کٹ لگانا ہے مطلب ایک کٹ سائیڈ میں اور ایک کٹ دوسری سائیڈ میں کسی طرح بلکل دیکھیں پلس بن جائے گا ایک طریقے کا اس سے آپ کو سٹف کرنے میں بہت آسانی ہوگی ہمارے ہاں ہم چھوٹے سپون سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے سارے بینگن میں کٹ لگا دیا ہے اب سٹف کرنے ہی سٹارٹ کریں گے تو ہم چھوٹے سپون سے سٹفنگ کرتے ہیں بہت زیادہ ایزی پڑتا ہے آپ چاہیں ہاں سے بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا آپ پریفر کریں ویسا کر لیجے اچھے سے بس بینگن کے اندر سٹف ہو جانا چاہیے دب ہی وہ پورا ٹیسٹی اور کھانے میں مزیدال لگتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ہری مرچ کے اندر بھی سٹفنگ کریں گے وہ اور زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو پانچ سے دس منٹ میں آپ کی یہ سٹفنگ گھو کر فنش ہو جائے گی اور یہ سارے بینگن اور ہری مرچ دے کے بہت اچھے سے ہم نے مسالے میں کوٹ کر دیا ہے تو چلیے ریسی پی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گیس جلائیں گے اور اس میں ہم لیں گے ایک کپ گیر تیل جیسے میں آپ کو بول رہی تھا ٹوٹا ریسی پی میں دو کپ گیر تیل لگنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک چوتھائی چمز زیرا اور ہم دیکھیں گے جیسے ہی زیرا چٹر چٹر بولنا سٹارٹ کرتا ہے اسی مومنٹ پہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہلکا سبران ہو گیا زیرا ہمارا بچہ ہوا پیسٹ تھوڑا دھیان سے آپ اس میں یہ ڈالیں کیونکہ جلنے کے چانسز ہوتے ہیں تیل آلریڈی گرم ہوتا ہے تو بیچ بیچ میں لگتار چلاتے رہیں اس مسالے کو بھوننا بھی ضروری ہے کیونکہ پھر حلدی اور اور مسالوں کی ایک کچھا پن اور ایک حراند ہوتی ہے وہ لاسٹ میں سبزی میں آتی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا پانی یوز کیا ہے ایک دو منٹ آپ کو اس مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے سارے مسالوں کا کچھا پن نکل جائے گا اس سے ایک بار جب یہ اچھے سے بھون جائے تو اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہمارے اچھے سے سٹفٹ کی ہوئے بھینگن یہ دیکھے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم سارے بھینگن ڈال دیں گے بھینگن ہم ہمارے پرپر پیسٹ سے کوٹ ہوئے میں ہیں اچھے سے بہت سٹف ہوئے میں ہیں یہ سارے بھینگن اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد ہمیں پانچ چھے منٹ اسے بھی بھوننا ہے جس سے بھینگن میں بھی ایک کچھا پن سا ہوتا ہے وہ نکل جائے اور بھوننا تو مسالوں کو ضروری ہوتا ہی ہے ادر وائز پھر ہلدی ایک ایسا مسالہ ہے جس میں کچھے پن کی آ جاتی ہے اور پھر وہ بہت پوری لگتی ہے تو ہم پانچ یا چھے منٹ اسے اچھے سے بھونیں گے پانچ یا چھے منٹ بھوننے کے بعد یہ دیکھیں آپ بھینگن کا کلر آپ دیکھیں گے کہ چینج ہو رہا ہے بس اسی مومنٹ پہ آپ کو بنائی روگ دینی ہے اور آدھا کا پانی ڈال کر اسے لگ بھگ تین سیٹیوں تک آپ کو پکانا ہے تو دیکھیں آدھا کا پانی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور تین سیٹی جب تک آ رہی ہیں تب تک آپ کو اسے پکانا ہے یہ دیکھیں اس میں جلدی جلدی سیٹیاں آ رہی ہیں سیٹیاں آپ کو میڈیم فلیم پر ہی لینی ہے اور اس کے بعد پانچ منٹ دم لگانے کے بعد آپ چپ کھول کر دیکھیں گے تو سبزی بلکل ریڈی ہو گئی ہوگی بینگن بھی پوری طریقے سے گل چکے ہوں گے یہ دیکھیں کتنے زیادہ ٹیسٹی یہ آلڑی لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی کھانے میں ہوتے ہیں بلکل بن کر تیار ہیں بلکل پرفیکٹ پیسٹ بنانا بہت ایزی ہے بہت کم چیزوں کے ساتھ بن جاتے ہیں آپ سرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور میرا سجیشن لیں تو اس میں ہری میچ سٹف کر کر ہری میرچ ڈالوائی ہیں میرے سے لیکن آپ سادھا ہری میرچ ڈالیں بہت ٹیسٹی لگتا ہے فرینڈز اگر آپ میرے ریسیپی ٹیسٹی لگ رہی ہیں تو آپ ضرور ان ریسیپیز کو شیئر کریے لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور کومنٹ پہ مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے